اہم معاملے کی جانب دلوانا چاہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہمارے مخالف ہیں اس لئے معاملات ہو رہے ہیں کچھ اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبی ٹھیک بھی ہیں مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو تئیس میں پہلی جنگ ایزین کے بعد اتحادی قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معاہدہ کیا اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادر سوید الدین تھا اتحادی فوجیں جس میں فرانس تھا جرمی تھا برطانیہ تھا ان سب نے مل کر زبردستی ایک معاہدہ کیا انیس سو تئیس میں جس کی مدد سو سال کی تھی اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی ملاقز ضبط کر لی گئیں خلافت عثمانیہ جو تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس خاتمہ کے انتجے میں نئے چالیس ملک بجود میں آئے یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک جتنے بریازموں پر اس کا قبضہ تھا اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ممالک کے نام ہیں آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرس، بلغاریا، رومانیا، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی ان کی شان و شوقت تھی ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے تاہود کو سوچنا پڑتا تھا مگر اس معاہدے کے تحت جو شرائط لگائے گئی ترکی کے اوپر انہوں نے ترکی کو باندھ دیا وہ شرائط کیا تھی ذرا سنیے سلطان کی ذاتی عملاق پر قبضہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ تین بریازموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اساسوں سے دست برداری ترکی جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھی اسے سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فیرس تھا پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی ترکی کے ساتھ جو عالمی بندرگاہ تھی ہے اس کا نام ہے باسفورس اس کی اہمیت نہر سویز جتنی ہے ترکی کو پابندی لگائی گئی اور اس پابندی کے تحت باسفورس کی علاقے کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا اور ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ آپ یہاں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتے یہ تمام شرائط لاغو کرنے کے بعد اس معاہدے کو ایک سو سال کے لیے لاغو کر دیا گیا خلافت اسمانیہ جس کا آغاز بارہ سو ننانمے میں ہوا اور انیس سو بائیس تک انیس سو بائیس تک اس خلافت نے ایک اہم رول پلے کیا غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر ناس تھا تو ایک سو سال کا معاہدہ کیا گیا انیس سو تئیس سے لے کر دوہزار تئیس تک جس میں یہ تمام شرائط تھیں اب ہو یہ راہ ہے کہ دوہزار تئیس قریب آ گیا جیسے کہ دوہزار تئیس قریب آ رہا ہے تاغوت، یہود، ہنود، سلیبی سب کے سابقے اس خوف میں مبتلا ہے کہ جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی عالمی حیثیت بنوانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے ترکی کی موجودہ لیڈرشپ تئیس بردگان وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو منواتا ہے اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کون گیا کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان کے خلاف بیانات دیئے تو سب سے پہلے وہ کون تھا جس نے اس کی مضمت کی صرف ایک نام آپ کے سامنے آتا ہے تیب بردگان اب تاغوت کو یہ در ہے کہ وہ عثمانی خون جو ہے وہ کئی دوبارہ سے جوش نہ مار جائے ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے ماضی کو پہچان لیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی دوبارہ خلافت کی طرف گامزن ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں فوجی بغاوت بھی امریکہ کے کہنے پر کروائی گئی ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں دوبارہ سے ایک اٹھے نہ ہو جائیں اب آپ تیب بردگان کے گزشتہ کئی بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے یقینا پرانا خون جوش مار رہا ہے پرانے جذبے رنگ لا رہے ہیں اور یہ چیز امریکہ کو تاغوت کو اس لیویوں کو اسرائیل کو یہودیوں کو ہنود کو سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تاغوت ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپری میسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی ہماکت ہے گزشتہ چند دنوں میں نے چند ویڈیوز امریکی ٹکنالوجی اور امریکی حرکتوں کے بارے میں دیں تو مجھے بڑے بڑے شاندار کمنٹس سننے کو ملے کچھ لوگوں نے اسے اپریشیج کیا لیکن بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جو میرین تمام باتوں کو کہ امریکہ سے ٹکر لی جا سکتی ہے میری بیبا کوفی ہماکت جذباتی پن یہ بیبا کوفی کہتے تھے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا سپر پاور ہے اتنا پاورفول ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس اتنے پاورفول ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹ کے تھروچ یونٹی کے بھائیں آنکھ کا نشانہ لے سکتا ہے بغیرہ 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 اور میں جب یہ سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کیوں آتی ہے میں آپ سے بھی شر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اسے انجوائے کریں پاکستان میں نیٹو کے بیس ہزار کنٹینرز گم ہو گئے چوری ہو گئے جو مرضی آپ اسے نام دے لیں وہ کہاں گئے امریکہ نیٹو فورسیز تمام کے تمام سیٹلائٹس دنیا کی تمام طرح ٹکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ ہیں دیکھیں کنٹینر کوئی ایک انج دو انج کا فٹ دو فٹ کا چھ فٹ کا دس فٹ کا نہیں ہوتا اور ایک کنٹینر نہیں دو کنٹینر نہیں دس کنٹینر نہیں بیس ہزار سے زائد کنٹینرز اسلے سے برے ہوئے مشینری سے برے ہوئے امریکی ٹکنالوجی کو اپنے در سموئے ہوئے اسی ٹکنالوجی کو ایک اور طریقے سے دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھائیس مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی ڈرائیا گیا للچایا گیا دھمکایا گیا مگر جب ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمیں ایک اٹومک پاور ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا امریکن تمام طرح ٹکنالوجی یہ بات پتا نہیں لگا سکی لے جائے جائے گا ان کے تمام سیٹلائش تمام تیاریں تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹرائی کیا جائے مگر کیا وہ ایسا کر سکے نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں امریکہ کے پاس یہ ہے اسرائیل کے پاس یہ ہے انڈیا کے پاس یہ ہے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوتا ہے تو برادرز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ازار تیس میں جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا ٹوٹلی بدلنے کی طرف جا رہی ہے آنے والے پانچ سے دس سال میری اور آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہیں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ تبدیلی مصبت بھی ہو سکتی ہے یہ تبدیلی منفی بھی ہو سکتی ہے یہ تبدیلی آپ کی زندگیوں کو پانے شان و شاکت روج کی طرف لے جا سکتی ہے اور یہی تبدیلی آپ کو خاک میں ملا سکتی ہے آپ اپنا کیا رول سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے مگر اپنے رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا رہا میڈیا سے بچ کے رہیے گا حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے مخاطب ہوں یہ بھی ایک میڈیا ہی ہے مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے اس کا 97% جیوز کے پاس ہے ریسنٹلی میں آوریا مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اس میں نے بڑی مجدار بات بتائی اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں حقہ بقا رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بلکل ٹھیک فرمارے تھے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تین ایسی کمپنی ہیں جن کے پاس 97% میڈیا کا شیئر ہے ان میں سے ایک والٹ ڈیزنی ہے جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا 37% ہے اور والٹ ڈیزنی کے بورڈ آف ڈیکٹرز کے تمام میمبرز میں ہیں تمام کے تمام جیوز ہیں دوسری کمپنی دوپر مرڈا تیسری ٹیریٹرنس اور یہ تمام کے تمام جیوہودی لوگ ہیں سی این این ہو یا جسے پاپنا چینل سمجھتے تھے الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینلز جنہ آپ اپنا سمجھتے ہیں در پردہ انہی کے ایجنڈے پر انہی کے لئے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں خدا رہا اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے اپنی ذات کے اوپر اللہ کے اوپر جکین رکھئے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کفار کے ساتھ تاہود کے ساتھ آپ کا موازنہ کرتا ہے تو وہ مولد دولت اور اسبات کی بنیاد پر نہیں کرتا وہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو تو تمہارا ایک دشمن کے بیس پر باری ہے ایمان کمزور ہے تو تمہارا ایک دس پر باری ہے بلکل گئے گزرے ہو تو تمہارا ایک ان کے دو پر باری ہے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اسباب کے ساتھ تمہاری طاقت کا تائین ہوگا بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے ساتھ تمہاری طاقت کا تائین ہوگا اگر آپ آپس میں متحد ہو جائیں اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھیں تو یقین مانی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صفحہ ستی صد نہیں مٹا سکتی